بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قصہ دوستو آج کی معلوماتی ویڈیو میں ہم اپنے فارمرز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دان کی ایک قسم ہے پندرہ زیرو نو اس ون فائیو زیرو نائن جو دان کی ورائیٹی ہے اس کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے کہ اس کو کب کاشت کرتے ہیں طریقہ کاشت کیا ہے اور اس پہ کون سا خات پلین استعمال کیا گیا ہے اور موسمی حالات کے مطابق اس کو کب کاشت کرنا چاہیے یہ ڈیڑھ ایکر پر جو تجرباتی طور پر ہم نے اس کو اگیتہ جو ہے وہ کاشت کی ہے تو عزیز دوستو اس کو اکثر جو لوگ ہیں وہ تقریبا جولائی کے آخر پر یا آگست کے مہینے میں اس کو کاشت کرتے ہیں اکثر جو کسان ہیں وہ اس کو سپر فین یا ہائی بریڈ کی کاشت کے بعد دوبارہ دہری فصل کے طور پر بھی لگاتے ہیں تاکہ اس سے دگنا منافع جو ہے وہ کمائی جا سکے تو عزیز دوستو اس کا جو چاول ہے وہ کائنات گیارہ اکیس کے ساتھ ملتا جلتا ہے یہ سپر باسبتی کے طور پر بھی اس کو مانا جاتا ہے عزیز دوستو یہ پندرہ زیر و نو جو فصل ہے دھان کی اس کو اگیتہ اور جلدی اس لیے مئی جون میں کاشت نہیں کیا جاتا کیونکہ گرمی کی وجہ سے اس کی جو پولینیشن ہے اس کے دانے بننے کا جو عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس پر مختلف بیماریاں جو ہیں وہ حملہ آور ہو سکتی ہیں اس لیے عزیز دوستو اس کو زیادہ لوگ جولائی کے آخر میں یا آگست کے ماہ میں کاشت کرتے ہیں لیکن عزیز دوستو ہم نے تجرباتی طور پر یہ ڈیڑھ ایکر جو ہے ایک تھیلی بیس کلو گرام کی ہم نے تقریباً بیس مئی کے قریب اس کا جو ہے وہ پنیری کاشت کی ہے اور پھر یہ سترہ جون کو تقریباً یہ ایدل ازہا تھی تو اس کے تقریباً پانچ چھ دن کے بعد چوبیس پچیس جون کو اس کی جو پنیری ہے وہ کھیت میں ہم نے منتقل کرتی شفٹ کر دی گئی تھی تو عزیز دوستو آج جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو تقریباً یہ اٹھارہ ستمبر دوزار چوبیس ہے تو تقریباً اس کے چار پانچ دن رہتے ہیں اس کے تین ماہ ہونے کو تو تقریباً یہ اسی سے نوے فیصد جو ہے وہ پاکر تیار ہو گئی ہے تو خات پلان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عزیز دوستو اس پر ہم نے چار بیگ ایس ایس پی سنگل سپر فاسفیر خات جو ہے وہ استعمال کی ہے اور تین بیگ یوریہ کے استعمال کی ہیں ایک نائن کے جی کی دانے دار زہر جو ہے وہ اچھی کمپنی کے ہم نے وہ استعمال کی ہے کارٹیپ جیسی تھی اور اسی طرح عزیز دوستو اس پر جگو پر آنے پر جب یہ نسارہ پر آئی ہے تو اس پر اچھی فنجی سائیڈ کا اور پھوٹاش کا جو ہے وہ سپرے کیا گیا ہے تو عزیز دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر بیماری نے جو ہے وہ حملہ بہت کم کیا ہے اور اس کے جو چاوال ہے دانہ ہے وہ بھی لمبہ ہے کہنات گیارہ اکیس کی طرح اور اس کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اگست کے مہینے میں کاشت کرتے ہیں تاکہ یہ جب اس کی پولینیشن ہو رہی ہو دب یہ دانہ بن رہا ہو تو موسم نارمار اور ٹھنڈا ہونا چاہیے لیکن اس مرتبہ خدرتی طور پر ایسے ہوا ہے کہ یہ اگستہ اور ستمبر کے ماہ میں بارشوں کا موسم رہا ہے اور موسم کسی حد تک ٹھنڈا رہا ہے ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کی پولینیشن اچھی ہو گئی ہو تو لیکن آپ نے جب بھی کاشت کرنی ہے تو آپ ذریعی ماہرین کے مشورے سے اور اپنی ذمہ داری پر کاشت کریں ہم تو تجرباتی طور پر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ ہمارا تجربہ کی سیادتہ کام جاب رہا ہے تو ایوریج کے لحاظ سے بات کی جائے تو اس کی ایوریج جو ہے وہ چالیس سے پچاس ساٹھ من تک آسانی سے آ سکتی ہے تو اس کا چاول جو ہے وہ لمبہ ہوتا ہے کائنات گیارہ 21 کی طرح تو اس کا ریٹ کے اگر بات کی جائے تو یہ سپر فین اور ہائی بریڈ کی نسبت اس کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے تو اس وقت ستمبر میں جو سپر فین اور ہائی بریڈ کا ریج ہے وہ تقریباً وہ دوزار سے لے کر تیہی سو تک تقریباً چل رہا ہے اور اس کے ریٹ کے اگر پندرہ زیرو نو کی بات کی جائے تو یہ تقریباً پینتی سو کے قریب اس وقت اس کا ریٹ چل رہا ہے تو مزید دس پندرہ دن کے بعد اس کی ہو سکتا ہے کٹائی ہو تو اس وقت آپ کے ساتھ اس کا ریٹ بھی شیئر کریں گے اور اس کی کیا ایوریج رہی اور کیا طریقہ کار رہا یہ سارا آپ کے ساتھ مزید معلومات بھی شیئر کریں گے تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو ہم آپ دوستوں کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کے طریبات سے سیکھ سکیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ذرعی ماہرین کے مشورہ سے بھی مزید اپنی فصل میں جدت لاتے رہیں اور اپنی فصل دگنی ترکلی